اوڈائی ورل کپ کے بعد پاکستان میں ایک فورا ایک فریم چینج ہوا کپتانی بدلیگ ٹیس کے کپتان بدلے ٹی ٹوینٹی کے کپتان بدلے لیکن ٹیس کے کپتان نے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی بابا رازم کو اٹھائے گیا بہت شور اٹھا اس کے بعد پھر شاہنشاہ فریدی کو موقع دیا گیا ازاک کپتانی کرنے کے لیے پھر اب ایک بہت بڑا الارونگ سیچویشن بندہ چلا جا رہا ہے وہ یہ کہ ورل کپ سر پہ ہے ٹی ٹوینٹی ورل کپ آج سے بس تین مہینے کے بعد شروع جائے گا اور پاکستان کے پاس ابھی تک وہ کپتان موجود ہی نہیں جو صحیح سے پاکستان کو لیڈ کر سکے ٹی ٹوینٹی ورل کپ میں حالات بہت نازک نظر آ رہے ہیں الارمنگ سیچویشن ہے کیونکہ میں تو اتنا تک کہہ سکتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی بھجی بھی اگر آپ شاہنشاہ فریدی کی کپتانی دیکھیں انیوزول پرفارمنس تو ان کی ہائی ورسٹ صحیح ہے کپتانی کی بات کرے تو وہ جیس نظر نہیں آ رہی جو آپ کو چاہیے جو آپ کو ورل کپ میں ایسا کپتان چاہیے جو آپ کو صحیح سے لیڈ کر سکے یہ کوئی فرنچائز کرکٹ کی بات نہیں ہو رہی یہ کوئی لہور کلندز کی بات نہیں ہو رہی کہ اگر آپ نے اٹھے اٹھے اور آپ نے بنا دیا شاہنشاہ فریدی کو کپتانی ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ورل ٹی ٹوئنٹی ورل کپ شروع رہا ہے صحیح ہے اور پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے یا پاکستان کے جو کرتا ذرتا ہیں یا جو کھلاڑی بھی ہیں وہ جس کو لے کے بلکل نون سیریس ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے شاہنشاہ فریدی ورل ٹی ٹوئنٹی ورل کپ سے پہلے جب بھی ٹی ٹوئنٹی میچ ہوا تھا نیوزیلینڈ میں جنوری میں آپ نے خود دیکھا تھا کتنی بری طریقے سے پاکستان آ رہا ٹیم کی پرفارمنس بھی بری شاہنشاہ فریدی کی اپنی پرفارمنس بھی بری اور کپتانی کہیں سے نظر نہیں آ رہی اگر کسی ایز کو سیکھنا ہے تو پھر وہ کئی اور سیکھے جا کے آپ ایزا انٹرنی کے طور پر شاہنشاہ فریدی کو کپتان بنا دے گئے یا جیسے کہ کمپنی میں جا کے نئے نئے بچے انٹرنشپ کرتے ہیں وہ محول دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا اٹموسفر ہوتا ہے اسی طرح ان کو کپتانی کپتانی کیلئے انٹرنی بنا دیا ہے کہ یا سیکھ رہیں دیکھیں اس وقت سیکھنے سکھانے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ورلڈ کپ آپ کے سر پہ ہے اور آپ نے ایسے بندے کو کپتان بنا دیا ہے جس سے نہ پاکستان خلاف ٹی ٹوئنٹی میں جو میچز ہوئے نیزرین خلاف مہاں چاہی کپتانی کرتے میں نظر آئے اور نہ آپ پی ایس ایل کے اندر لاہور کا اندرس کے بارے میں بھی اگر جو میچز چلنے ہوں اس میں بھی ان کی کپتانی ویسی نہیں ہے بہت سینئر پلیئرز کو میں نے سننا ٹی وی پہ وہ بہت زارہ کنسرن بھی کر رہے ہیں مجھ جیسا بندہ ہم کرکٹنگ پینز ہیں ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے جب بڑے بڑے ایکس کرکٹرز ہی اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ یہ الاروینگ سیچویشن ہے شاہین شاہ فریدی کی کپتانی کو لے کے فرنچیز کرکٹ ہو چاہے پاکستان کرکٹ ہو اور اگر یہی حالات رہے تو پھر پاکستان کی ورل کپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے آگر شاہین شاہ فریدی ہی کپتان رہے کیونکہ شاہین شاہ فریدی کو صاف نظر آ رہا ہے جب فیلڈ بھی ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو کس ٹیم کس بولر کو یوز کرنا ہے اور کب اٹیک کرنا ہے کب جہاں آپ کو مار پڑ رہی ہوتی ہے تو پھر کب آپ کو ڈیفینسیو موڈ پہ جانا ہے جب آپ کو اس بولر کو مار پڑی تو آپ کو کس کو کھلانا ہے کہیں نظر نہیں آرہا چاہے میں نے نیوزگرین خلاب میں بھی یہ دیکھا کہ اسامہ امیر کو بالنگ بھی بالنگ دی جا رہے ہیں وہ پٹا جا رہے ہیں اس کے بعد حارس روف پٹ رہے ہیں پھر زبان خان پٹ رہے ہیں پھر شاہین شاہ فریدی خود کی بھی پرفارمنس اتنی بری ہے اور ٹیم کمبینیشن تو آپ نے دیکھی لیا تھا کہ جب چھے اوپنرز لے گئے تھے شاہین شاہ فریدی ازا کیپٹن اپنے ٹیم میں تو پھر یہی سیچویشن بننی تھی تو ابھی بھی یہی نظر آرہا ہے فرانچائس کرکٹ میں بھی جو پی ایسل چل رہا ہے لہور کلندس کلاف شاہین شاہ فریدی کپتانی کا اس کے بعد پی ایسل ختم ہوگا پھر پاکستان کے خلق میں نیوزیلینڈ کی ٹیم آنے والی ہے شاہی تیرہ اپریل سے ماتش شروع ہوں گے اور یہ کنفرم میں آپ کو بتا دوں نیوزیلینڈ اپنی سی ٹیم بھیجے گا کوئی اپنی اے بھی ٹیم نہیں بھیجے گا بی ٹیم بھیجے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس دران چل رہا ہوگا آئی پی ایت تو نیوزیلینڈ کی جو اے ٹیم کے جو مین ٹیم کے کھلاری ہیں نا وہ کھیل رہے ہوں گے آئی پی ایت تو کسی صورت بھی نیوزیلینڈ اپنی میں تو ڈیفنیٹلی آفتے لکھنے کو تیار ہوں کہ سی ٹیم آئے گی بی ٹیم بھی نہیں آئے گی تو چلے بی ٹیم آ جائے گی اگر آپ پاکستان اس چیز سے جج کرے گا کہ نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کو پاکستان کی جو اوریجنل ٹیم ہے پاکستان کرکٹی ٹیم جو افیشل ٹیم ہے وہ ہرا دے گی اور پھر پرفارمنس دے کے آپ اٹھائیں گے تو اس سے آپ اپنے آپ کو اور مزید لیڈ ڈاؤن کر دیں گے کیونکہ اس کے بعد آپ نے آئیلینڈ جیسی ہی ویک ٹیم کے خلاف ٹی 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 کھیلنا ہے پھر آپ نے انگلینڈ کے خلاف ٹی 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 ورلڈ کپ سے پہلے ایک سیریز کھیلنا ہے پھر آپ نے ڈاریک ورلڈ کپ میں چلے جا رہے تو مجھے سب سے زیادہ ٹینچن اس بات کی ہو رہی ہے کہ پرفارمنس ورسٹ ہے اور ورسٹ ہے ورسٹ چلی آ رہی ہے اور شاہد 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 کہیں سے نظر نہیں آ رہے کہ ان کو کپتانی کا کوئی اے بھی آتا ہے سیریزی تو بہت آگے کی بات ان کو کپتانی کا اے بھی نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور صرف دات نکالنے سے اوور ایکٹنگ کرنے سے اشارے کرنے سے کپتانی نہیں ہوتی کپتانی ڈلیرانہ کام ہے اور ایک دل بڑا کر کے ایک ڈلیر فیصلے کرنے والا کا نام ہے اور اگر اس طرح کی کپتانی کرنے سے تو کوئی بھی کپتانی کر سکتا ہے آپ جو اتنے لوگ بڑی بڑی تنقیت کر رہے تھے بابر آزم پہ شاہد شاہد شافریدی تو بہتی نیچے لیویل پہ ہیں بابر آزم سے بابر آزم تو سمجھئے لاکھ گناہ اچھی کپتانی کر رہے تھے شاہن شاہفریدی سے سو بہت بڑکس کنسرن ہے اور سوچنا پڑے گا کہ شاہن شاہفریدی کی انڈیویجول پرفارمنس بھی بکواس ہے اور کپتانی بھی بکواس ہے اس سلسلے میں صرف ایک ٹینشن پہری بھی ہے میں نے مزوہ کو سنا میں نے حفیظ کو سنا یہ بات کہتے ہوئے کہ شاہن شاہفریدی کی کپتانی بہت بڑا کوششن مارکوتی چلی جاری ہے اور پھر آگے آگے آپ دیکھیں گے لیکن مجھے سیسیس کا ڈری ہے کہ آپ خود دیکھے گا میں ابھی بتا رہا ہوں آپ فیروری کا بھی انڈ چل رہا ہے جب تیرہ اپریل کو نیوزرین کی سی ٹیم پاکستان کا ٹور کرے گی پانچ یا تین ٹی 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 کھلنے کا یقین کیجئے جو ورڈس بولرز ہیں نا جو پتھاٹک پرفارمنس دے رہے ہیں شاہن شاہفریدی، ہارے سوف یہ آپ کو پرفارمنس دے دیں گے اس سیریس میں اس کی وجہ یہ کہ وہ سی ٹیم آئی بھی ہوگی اور پھر اس بنیاد پہ یہ لوگ ٹیم سیلیک کر لیں گے اور پھر وہ جو جن کی پرفارمنس نہیں ہوگی یعنی کہ جو سی ٹیم کھلا پرفارمنس دے رہے تھے ان کو سیلیک کر کے لے جائیں گے آئیلینڈ اور انگلینڈ کھلا اور وہاں سے پہ ٹی ٹوئنٹی روانہ ہو جائیں گے پھر آپ کا اللہ اللہ خیرز اللہ تو یہاں پہ کوئی یہ نہیں دیکھا گے گا کہ پی ایسل میں کس نے اچھا کھیلا کس نے اچھا نہیں کھیلا یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ کس کی فارم ٹی ٹوئنٹی جو بھی نیزرینڈ خلاف تھی اس میں لگی تھی نہیں لگی تھی پچھلے چار چھ آٹھ مہینوں میں کون فارم میں ہے کون فارم میں نہیں ہے کس نے دومیسٹک اچھی کھیلی کس نے نہیں کھیلی کہیں یہ نظر نہیں آئے گا اور یہ جو کونٹیورسی کپتانی کی نا کھڑی چلی جائے گی کیونکہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ اگر بھی ونڈے کا کپتان انہوس نہیں ہے تو رزوان کو بنا دیا جائے ونڈے کا کپتان اور ٹی ٹوئنٹی کا بھی تو چی کے یہ تو پاتھ کنفرم ہے کہ باور آزم تو دوبارہ کپتان نہیں بننے والے تو اب یاد ہو واقعی اب ایک فیصلہ کر لیں کرکٹ ووٹ کے لوگ کے یا سیف سلیکٹر جو بھی فیصلہ کرے گا کہ رزوان کو اگر ونڈے کا کپتان بنانا ہے تو اسی کو ٹی ٹوئنٹی کا بھی ورل کپتان بنا دیں تاکہ ایک ذمہ داری اسی کے ہاتھ میں چلی جائے لیکن شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے کیونکہ وہ کپتانی کے طور پر آگے پہلے کہہ رہا تھے کہ بابر کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے کیونکہ وہ کپتانی کر رہے ہیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاہین شاہ فریدی کی جو پرفارمنس جو ایشیا کب سبتمبر 2023 سے خراب چلی آرہی ہے وہ ابھی تک کنٹیونی ہوئے ایون وہ کپتان نہیں بھی تھے اس کے بعد اب کپتان ہیں بھی ٹی ٹوئنٹی میں تب بھی ان کی کپتانی خراب ہے اور وہ نظر بھی آرہی ہے پی ایس ایل کے اندر بھی کیونکہ بہت زیادہ فریسٹریٹنگ سیچویشن نظر آرہی ہے مجھے سب سے زیادہ ٹینچنز بات کی ہو رہی ہے کہ اس کپتان کے ساتھ اگر ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھلنے گئے جو کہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں تو پھر ہماری ٹیم کا اللہ اللہ حافظ ہے کیونکہ پھر جس طرح ہم زلی لوگ کرائے ہیں اوڈائٹ ورلڈ کپ میں ابھی اکتبور نومبر میں جو ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ اب ہمارے ساتھ جون میں نہ ہو یہ ایک بہت سنہری موقع ہے پاکستان کے لیے صحیح ٹیم سیلیکشن ہو صحیح کپتان ہو تو ہی ہم اچھ کچھ کر سکیں گے ورنہ یہ بہت بڑی الارمی سیچویشن ہے دیکھیں دنیا اپنے ٹیم بنا چکی ہے انڈیا نے کیا کیا روی شرما کو کپتان ریٹین رکھا اور اس کی آدھی ٹیم یعنی کہ اس کے آٹھ سے نو پلیئر فکس ہو چکے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ میں جائیں گے اسی طرح آسٹریلیا جو ورلڈ چیمپین تیسرے فارمیٹ کے بننے کے لیے پوری تیار بیٹھی اس نے بھی اپنی آٹھ سے نو کھلاڑی کنفرم کر دی ہیں چودہ لوگ جائیں گے ان میں سے آٹھ سے نو تو کنفرم کر دی ہیں تو یہاں پہ ان ٹیموں کو حال دیکھیں ان کی اپروچ دیکھیں ان کی منیجمنٹ کی اپروچ دیکھیں اور ہماری منیجمنٹ کی اپروچ یہ دیکھیں کہ ہمارا لوزر کپتان کو اگر آپ کنٹینیو کرواتے ہیں تو پھر آپ کس کو پھر ہمارے نہ ہمارے کپتان کی انڈیویجویل پرفارمنس اچھی ہے پھر نہ ہمارے دوسرے سٹرائک بولر ہاری سوف کی پرفارمنس اچھی ہے نہ اسامہ میر کی پرفارمنس اچھی ہے نہ سائم ایوب کی پرفارمنس اچھی ہے نہ رزوان کی پرفارمنس اچھی ہے تو پھریں میرے سمجھ نہیں آرہا کہ ہمارا آگے ہوگا کیا پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اوپنر کون ہوگا کون ہمارا میڈل آرڈر پہ ہوگا ہمیں ابھی تک نہیں پتا اور یہ سیچویشن بڑتی چلی جائے گی میں بیٹس منز کے بارے میں الگ ویڈیو بناوں گا لیکن ایشو یہ ہے کہ کپتانی بھی ابھی تک پکی نہیں ہے اس کے بعد پھر نہ بیٹر پرفارمس دے رہے ہیں کب تک آپ سے بابا رائزم پر لائک کرتے رہیں گے کب تک آپ سے وزوان پر لائک کرتے رہیں گے سوال یہ اٹھا ہے اب کوئی کہتا ہے کہ آزب خان کو لے جاؤ کوئی کہتا ہے سلمان آگا کو لے جاؤ لیکن سلمان آگا کھیل رہے ہیں اچھا کھیل رہے ہیں لیکن سلمان آگا کو موقع ملا تھا لیکن سلمان آگا نے پاکستان کی طرف سے میڈل آرڈر میں اچھا نہیں کیا آپ کوئی کہہ رہے ہیں کہ اوپنر اچھا وہ کھیل لیں تو چکیل اب سوشکیل کو میڈل آرڈر پر لے جاؤ تو کھڑی کھانی رہے گی اب مسئلہ ہے کہ رزوان کسی صورت بھی میڈل آرڈر میں کھیلنے نہیں آرے ہمارے پاس اوپنر پورے احسائی مایوب بھی موجود ہے حارز بھی موجود ہے فخر زمان بھی موجود ہے یہ تین اوپنر موجود ہیں تو آپ جب تیسے نمبر پہ بابر آزم کھیل لے تو چوتے پہ رزوان کو آنا چاہیے پانچوے پہ آزم خان یا سلمان آگا یا سوشکیل کو بلائیں پھر افتقاد چاہتا تو جان نہیں چھوڑیں گے ٹیم کی مجھے کنفا میں تو افتقاد چاہتا چھتے نمبر پہ کھیل لیں گے پھر شادہ آپ کھیل لیں یا کسی میں اسامہ امیر وہ کھلائیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اسامہ امیر کو لے کے جانا چاہیے قسم سے جو ان کی پرفارمنس ہے تو کیم کومنیشن ایسے بنے گا لیکن اگر ہر درمی برقرار رہی کہ نہیں مجھے رزوان نے کہا کہ بھائی میں نے کپتانی اگر نہیں دے رہا تو میں تو اوپنر رہوں گا تو پھر چلو بھائی وہ اوپنری بھی رہیں گے تو پھر فخر زمان سروائف کریں گے کیونکہ بابر تیسری پوزیشن تو نہیں چھوڑیں گے پھر فخر زمان کی پوزیشن چوتھے پہ آ جائے گی اور فخر زمان چوتھے پہ پرفارمنس اس کی خراب ہو رہی ہے وہ اپنی نیوزلینڈ میں بھی دیکھ لیا تو ہر طرف ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی سوچ نہیں رہا کہ آگے ورلڈ کپ ہے بلکل سامنے سر پہ ورلڈ کپ ہے دو تاریخ سے شروع ہے یہ بھی نہیں کہ جون کی دس کو جون کی پندرہ کو شروع ہے بلکل دو تاریخ سے شروع ہے تو دو تاریخ سے شروع نہیں کا مطلب ہے کہ میں کی آخری ویک میں پاکستان پہنچ جائے گا ورلڈ کپ کھلنے کے لئے اور اپریل تک پاکستان کو اپنے ٹیم انہائز کر دینی ہوگی جو کہ وہ اس کو آئی سی سی کو بھیجنی ہوگی تو میں نے آپ کے سامنے سیچویشن رکھ دی ہے بہت زیادہ کرٹیکل سیچویشن ہے ایک الاروینگ سیچویشن ہے اور اگر یہی حال رہا جو اس وقت کنٹینیو ہیں کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی ہے اور تو پھر تو بھائی اللہ خیر صلی اللہ ہو جائے گا ابھی تو ٹیم تو بہت دور کی بات ہمیں تو بھی کپتان ہمارا خود نہیں پتا کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا اور اگر ہے تو پھر کیوں ہے کس بنیاد پہ کون سا ایسا میرک سسٹم ہے اگر اسی کو ریٹین رکھنا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی انٹرنی سیچویشن یعنی کے بیسے سیکھنے کی سیچویشن ایسا کیپٹن تو پھر بھائی پہلے اس کو وائس کپتان بنا لو کپتان کسی اور کو بنا لو تاکہ وہ وائس کپتان ہوتے میں کچھ سیکھ لیں کپتان ہوگے کچھ سکھا ہوگا سامنے سر پر ورلکپ ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور اپنا خیال لکھیے گا بھائی ہم اس بات کیسے لیے بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ہمیں کرکٹنگ فیان ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ملک بہت دنوں سے کوئی ٹائٹن نہیں جیتا ہے اسیسی ورلکپ کا کچھ چیز کا انتظار ہے تو مجھے بھی دعا ہے اس لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید ہم جو بھی یہ کرتے ہیں پلیئرز ہیں یا جو بھی ڈیسیشن لینے والے وہ کر لیں کیونکہ ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں ہم اپنے پڑوس ممالک انڈیا میں دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا کو دیکھ رہے ہیں سعود افریقہ کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی کم سے کم چھے سے آٹھ ایسے کھلاڑی بنا لی ہیں جو کنفرم ہے کہ وہ ورلکپ میں جائیں گے ہمارا تو ابھی تک کپتانی کا نہیں ہی سنچویشن آ رہی کہ کپتان سے کپتانی نہیں ہو رہی تو ہمیں کس امید سے رہے ہیں کہ وہ ورلکپ پچھا کر لے گا جو کہ ابھی اگلے سے تین ماہ بات ہے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنا خیال اکیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ